اگر آپ software انجنئر ہیں یا آپ development کرتے ہیں اور آپ کا کوئی نہ کوئی coding سے واسطہ ہے تو آپ کو devin AI software انجنئر کے بارے میں تو پتہ لگیا ہوگا devin AI software انجنئر اس کے اوپر آج کل ہر کوئی بات کر رہا ہے اور آج کل ہماری فیلڈ کے جتنے بھی لوگ ہیں اس سے کافی پریشان بھی ہیں devin ایک AI software انجنئر ہے جو کہ اسی طرح کام کرتا ہے جیسے ایک عام software انجنئر کام کرتا ہے اگر ہم ان کی ویب سائٹ کے اوپر موف کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ والی جو ویڈیو ہے کافی وائرل ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور ان کے جو یہ سی او ہیں سکوٹ وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو devin نے آئی ہے یہ کیسے کام کرتا ہے تو اس ویڈیو کے اندر ان نے ایک چھوٹا سا ڈیمو دیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ جو devin ہے آپ اس کو کیسے پرامٹ دیتے ہیں اور وہ کیسے پلینر بناتا ہے اور اس کے بعد اس کے پاس براؤزر کی جو ہے فیسیلیٹی ہے وہ اس کو بھی ایکسس کر سکتا ہے اور ساتھ میں جو ایرر ہیں اس کو ڈون کر کے ڈیبگ کر سکتا ہے اور اپنی جو آئی ڈی یہ ہے اس کو یوز کر کرتا ہے اور بلکل اسی طرح ہی recording کرتا ہے جیسے ایک software انجنئر کرتا ہے تو چلتے ہیں ہم اس example کی طرف اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو example اس user نے upload کی ہے یہ کتنی practical ہے اور کیا واقعی ہی جو devin اے آئی ہے وہ future میں effective ہو سکتا ہے کہ نہیں اور کیا یہ جو real software انجنے رہے ہیں ان کی job scene بھی سکتا ہے کہ نہیں تو یہ example بہت ہی interesting ہے آپ اس کو دیکھیں اچھا اگر آپ اس کو کریں open کریں تو آپ کو اس طرح کر کے یہ view دکھ رہا ہوگا اصل میں اس devin اے آئی کا جو یو آئی ہے وہ تقریباً اسی طرح کی ہے ابھی فی الحل کے لیے accessible نہیں ہے آپ request کر سکتے ہیں میں نے بھی request کی ہے تو امید ہے کہ ایک دو مہینے بعد یا ایک دو ویگ بعد ہمیں access دے دیں گے تو ہم چلتے ہیں اپنی example کی طرف اور اس کو apply کرتے ہیں کہ اب یہ کام کیسے کر رہے ہیں تو یہ اسی طرح کی یو آئی ہے اور یہاں پہ یہ user کیا کر رہے ہیں کہ ان کا ایک project ہے اور وہ یہ devin کو کہہ رہے ہیں کہ i want you to set up this project ان نے یہ صرف اتنی سیکیوری دیا اور ساتھ میں gethub کا link دیتی ہے تو ان user کا کہنا ہے کہ یہ جو project تھا یہ set up کرنا کافی مشکل تھا اور اس میں کچھ problem وغیرہ بھی تھی تو میں یہ test کرنا چاہ رہا تھا کہ جو devin ہے وہ اس کو کس طرح set up کرتا ہے اور جو problem ہے اس کو کیسے solve کرتا ہے تو definitely اب یہ جو devin ہے آپ کو پتا ہے کہ کتنا efficient کام کرتا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں گے کہ یہ کتنا اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں آگے ہم play کرتے ہیں اگر آپ نیچے غور کریں اس window کے اوپر تو آپ کو یہاں پہ ایک blue icon نظر آ رہا ہوگا یہ یہاں پہ ہمیں دکھائے گا کہ جو devin ہے کیا کیا کام ابھی کھر رہا ہے اور اگر آپ right side پہ move کریں تو جیسے ہم نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا تھا devin کے پاس چار window ہیں اس کی وارسپیس میں ایک ہے اس کا planner جس میں وہ plan بناتا ہے اور ہر problem کو break down کرتا ہے اور جو جو problems solve ہوتی جاتی ہے اس کے پر ٹک لگاتا ہے یہ اس کا editor ہے جس طرح ہم use studio use کرتے ہیں اور جیسے ہم intelligent use کرتے ہیں سیم اسی طرح ہے اس کے پاس editor ہے یہاں پہ code لکھے گا یہ دیسری یہاں پہ option ہے browser کی اور یہ internet کو سرچ کر سکے گا کوئی بھی problem ڈوننے کے لیے اگر کوئی کسی چیز کو اس کی سمجھ نہیں آرہی تو اس کو ڈوننے کے لیے یہ internet کا بھی استعمال کر سکتا ہے اور اگر یہ last option دیکھنے shell کی تو یہ اس کا CLI کامر لائن انٹرفیس ہے یہاں پہ جو ہے یہ اپنی جو problem mind یہ ان کو دیکھ سکتا ہے اور جو dependency وغیرہ ہیں ان کو install کر سکتا ہے تو آگے ہم move کرتے ہیں آپ نے اس چیز کے اوپر بھی work کرنا ہے کہ devin کر رکھے تو اس کے بعد اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو devin ہے اس نے ایک میسیج ہمیں دے دیا ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ جو آپ کی لنک ہے مجھے ریسیو ہو گیا اور میں کام کرنے شروع ہوں تو آگے ہم move کرتے ہیں کہ آگے یہ فردر کیا کرے گا اور یہ کام کرنے شروع کر دے تو یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تو یہ یوزر کہہ رہے تھے کہ یہ جو project ہے اس کو set up کرنا کافی مشکل کام ہوگا اس کے اوپر یہ دیکھیں کام کر رہا ہے اور جو جو dependency وغیرہ ہے یہ آپ کو پتھا ہے کہ اس میں انسٹرال کرے گا اور جو اس کو project کو clone کرنا ہے وہ ادھر کرے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ devin اسی طرح problem کو break down کر رہا ہے جیسے میں کرتا ہوں میں بھی software رنجنے رہوں میں کرتا ہوں اور میری طرح باقی بھی جو software رنجنے رہے وہ کوئی نہ کوئی problem کو ہم نے کوئی ای پی آئی ویب سرٹ میں نہیں دیئے اس کو ڈیوائٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے clone ڈی ریپوزرٹری فرم پروائیڈر گیٹھاب لنگ یہ اس کا پہلا step ہے یہ اس نے complete کر دیا ہے اور آخری step میں دیکھے تو یہ کہہ رہا ہے کہ test the jet bot UI to confirm functionality تو یہ اس کا مطلب ہے کہ start سے آخر تک یہ خود ہی کام کرتا رہے گا اور اس کو کسی جو اس سپورٹ اور عرقی اتنی ضرورت نہیں ہوگی تو فردہ اس کو آگے پلے کر لیتے ہیں تو اب یہ کیا کر اب یہاں پہ جیسے بتا رہا ہے کہ میں نے آپ کو بتا ہے کہ اس کے پاس چھار وینڈو تیم پروزر تھا اور ابھی اس نے coding وغیرہ کوڈ سٹارٹ نہیں کیا تو اس کے بعد آگے کیا کرے گا یہ آگے آگے کر ہم فردہ موف کریں تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی جو ہے میں نے آپ کو بتا ہے اسے dependency وغیرہ سٹرول کر رہا ہے اور جو جو problem اس کو آ رہی ہیں ان کو بھی solve پرنے کی کوشش کر ہم آخر میں موف کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈیوین ہے اس نے اس جو یوزر ہے اس کی problem solve کر دیا ہے تو بالکل جو ڈیوین ہے اس نے اس project کو چلا کے دے دیا ہے اس یوزر کو جتنی زیادی اس میں problem تھی ان کو solve کر دیا ہے اور ایک رننگ جو project ہے وہ اس یوزر کو چلا کے دے دیا ہے تو یہ بہت ہی ایک amazing کام ہے اور definitely یہ بتاتا ہے ہمیں کہ ڈیوین کتنا capable ہونے والا ہے فیوچر میں تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ڈیوین آپ کو فیوچر میں replace نہیں کرے گا اور اگر آپ کو صرف coding غیرہ آتی ہے تو یہ آپ کی جو ہے بھول ہے تو فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے coding جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور اس طرح کے جو جتنے tool ہوں گے وہ ان کی usage بہت زیادہ بڑھ جائے گی پرد کریں اگر کوئی company ہے اس کے ہاتھ دس software engineer ابھی کام کر رہے ہیں تو فیوچر میں ان دس software engineers کی ضرورت نہیں پڑے گی اور پھر کیا ہوگا کہ جو company ہوگی اس کو ہائر کر لے گی دو software engineer جو کے expert ہوں اور وہ اس طرح کے جو tool on gear diving جس طرح AI software engineer اس کو ہائر کر لیں گے تو یہ جو ہے ان سے زیادہ capable ہے اور یہ problem کو solve بھی کر سکتا ہے اور اس کا دوسرا یہ فائدہ ہے کہ یہ سستہ بھی ہوگا اور اس کی کوئی insurance وغیرہ بھی نہیں دینی پڑے گی اور یہ جو ہے تھکے گا بھی نہیں نہ بیمار ہوگا اور اس کے جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہیں تو definitely اس طرح کے جتنے بھی AI tool ابھی فیوچر میں آنے لگے ہیں وہ بہت سے لوگوں کی job چھینیں گے جن سے جو ہے بہت زیادی problem ہوں گی تو آپ اس diving AI software کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی کے جو job market ہے فیوچر میں ایٹی کی کوڈنگ وغیرہ کی اس کو effect کرے گا کہ نہیں تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں ہی بتا سکتے ہیں اور مزید اس طرح کی وٹے دیکھنے کے لیے اس چینل کے ساتھ جھوٹے جائیں موسیقی موسیقی ترجمة نانسي قنقر